موسیقی 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 ڈالنا ہے میکسیمم اتنا کہ کلونجی جو ہے وہ بھیگ جائے جب وہ بھیگ جائے گی تو آپ نے اس پر کپڑا ڈال کے یا ڈھکن رکھ کے اس کو جائنا آپ نے وہ شیشی جو ہوگی یا کسی برتر میں اگر آپ ڈال رہے ہیں کسی برتر میں بنا رہے ہیں تو آپ نے اسے کور کر کے رکھ دینا ہے اور اتنی دیر کے لیے رکھنا ہے کہ جو اور کہنا وہ کلونجی میں اچھی طرح سے جذب ہو جائے جب وہ جذب ہو جائے گا تو آپ نے اس کا ایک اچھا سفوف بنا لینا ہے لیکن کلونجی کو اچھے سے gosto پیس لینا ہے پیسنے کے بعد پاورڈر کے شکل بنا لگا اور کسی Lauren میں محفوظ کر لینا ہے اور محفوظ کرنا محفوظ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے کوئی آپی بولت میں لے لینی ہے دھکن riders اور آپ نے اس کو اچھے سے خوش کرنا پہلے دھونے دھونے کے بعد خوش کرنا خوش کرنے کے بعد آپ نے اس میں یہ سفوف ڈال رہا ہے اور اس کے ڈھکر اچھے سے بند رکھنا ہے اچھے سے بند کھلا نہیں چھوڑنا یا لوز نہیں چھوڑنا اس سے بہت زیادہ پرابلم ہو سکتی ہے تو آپ نے اس کا ڈھکنچے سے بند کرنا ہے اور آپ نے یہ کھانا کب ہے آپ نے اس کو ہر کھانے کے بعد آپ نے میکسیمم آدھا چمچ لینا ہے چھوٹا چمچ آدھا لینا ہے آپ نے اور ہر کھانے کے بعد آپ نے کھانا ہے اور رات کو آپ نے یہ ہے کہ پیٹ کم کرنے کی ایک دو ورزش دیکھ لیں ہیں بہت ایزی ہے دس منٹ کر لیں پانچ منٹ کر لیں وہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے وہ لازمی کریں میکسیمم میکسیمم پندرہ دن کے اندر اندر آپ کو واضح فرق حاصل ہو جائے گا پندرہ دن کے اندر آپ دیکھیں گے کہ آپ جو ہیں وہ اپنا آپ کو ہلکا فیل کریں گے تو آپ نے ہر کھانے کے بعد جو ہے یہ کلونجی کا بناوا سفوف کھانا ہے کھانے کے بعد اور پھر اس کے بعد آپ نے تھوڑی سی تیارت یہ کرنی ہے کہ میٹھی چیزوں سے تھوڑا سا پرہیز کرنا ہے چکنے چیزوں کو آوائیڈ کرنا ہے یہ نہیں کہ بلکل ہی چھوڑ د کھائیں کچھ نہیں ایسے نہیں کرنا تھوڑا 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 بہت لینا ہے جہاں آپ دو پلیٹ چاولوں کے کھاتے ہیں وہاں آپ تھوڑی کم کر دیں مطلب ایک پلیٹ کر دیں اور جہاں آپ ایک کھاتے ہیں وہاں آپ آدھی کر دیں تو تھوڑی سی احتیاط کے ساتھ آپ اس چیز کو جو ہیں وہ اس کا ٹیسٹ بھی لے لیں گے اور آپ کو کوئی پرابلم بھی نہیں ہوگی تھوڑا سا آپ کو احتیاط کرنے پڑے گی اس کے بعد آپ دیکھے گا کہ انشاءاللہ آپ کا جو پیٹ ہے وہ اندر کے طرف جانا شروع ہو جائے گا اور کوشش کریں کہ کھانا کھانے کے بعد لیٹے نہیں بیٹھے نہیں ووک کریں دس پندرہ منٹ ووک کرنے کے بعد آپ اپنا کام کریں انشاءاللہ آپ کو بہت اچھے اور بہترین اتاج حاصل ہوں گے امید ہے آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی میں مجھے دعا میں ضروری یاد رکھے گا ویڈبائی کلاس میں دی جائے گا تھنکیو سو مچ اور اللہ حافظ مجھے دی جائے گا